اسلام بہتر فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور اب میں آئے ہم مانکہ حسان و احمد امید کہتا ہوں آپ کو اس سب تہریز سکھوں گے اور میں دنیل کی اکتھاک ہو اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ آج کی سیزن سے خلیٹر اور سی ویڈ ہے موید کیا آج کی شروع ریسپی ہے تو سٹاپریز سے خلیٹر ہے اسی آج ہم بنا رہے ہیں دیکھریز وانی چیز جو ہے سٹاپری کے ایک جو بارک پیکٹر کی جیسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو میں نے سٹرابری کے لیے جو سپنج دیا ہے وہ ونیلا سپنج دیا ہے جس کو میں نے پہلے بنا لیا تھا اور آپ لوگوں کو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گا آپ اور ساتھ مجھے کیا چاہیے مجھے سٹرابری چاہیے کچھ سٹرابری کو میں نے سلائس میں کر دیا اور کچھ کو میں نے کیوبز میں کر دیا اور مجھے پنگ کلر شرائیے جتنا مجھے ریکوائیر ہو کے جو میں کیا کرویا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کریم میں نے جو وپ کی ہوئی ہے وپ کی میں نے لیت اس کو میں نے کر لیا وپ کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر کلر شرائیے تھوڑا سا تھوڑا لگ رہی ان کے یہ پینکیش لگا رہا ہے بی بی پینکیش بی بی پینک لگ رہا ہے تو مجھے تھوڑا سے اور کلر جو یہ اس میں یہ اچھا سے بیٹا ہے لیکن کلر جو تھا وہ مجھے نہیں سوٹ کیا تو اس لئے میں تھوڑا سا کلر اور آر کروں گا آپ کو جو کلر آپ کو اچھا دکی ہے آپ لوگو یوز کریں اکوٹ 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 اپنا بھی ایک کلر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا کلرچ ہو رہے گی تو آپ کیا کر لیتے ہیں اب ہم سپنج کو نیڈ کر لیتے ہیں ان کی کٹ کر لیتے ہیں اس کی دو لیرز میں کر رہا ہوں گا ٹو لیرز میں کٹ کر رہا ہوں اور سپنج کا جو سائز ہے وہ میں نے ڈیڑ پاؤنڈ کا لیے کم سکم سکس بائی سکس کا میں نے پین لیا ہے اس کا اندر سپنج بنایا سپنج کی فی بی میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہا چاہتے ہیں فی بی ریسپیو آپ کو بتا دوں کہ دو سے تین انڈے میں نے لیے اور سیمٹی فائف گرام ہمیتہ سیمٹی فائف گرام ہی شوگر ونیلا ایسنس اور بیکنگ پاؤڑر میں نے لیا ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو یہ اس کی رویسپی تھی لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دسکرپشن باکس میں اس کی جو ویڈیو پول ویڈیو ہے سپنج کی وہ بھی آپ کو اس کی لنک بھی اس کا میں لنک بھی دسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گا جو کب کو اس کو خلاقا جدیا ہے اس کو ہم نے میں کے دارا کیا ہوں اس کو تقریبا حلکا اس کو شوگر بھی اچھو کرنے کی ایڈ کرنے کی سپنے کی سے گیا یہ پ Mai پھر اس کو گیا سوک ہو چکے ہمارا سپنج کی پن لیئر جو ہے وہ سوک ہو چکے اب ہم اس کو پر کریم کیک لیئر دیں گے آپ نے ہیوی نہیں لیئر دینی آپ کو جو اچھی لگے میں تو اس لیئر لیئے بکوز کریم کو زیادہ اتنی کھائی نہیں جاتی ہے جو زیادہ کھائی جاتا ہے کیک تو اس لیے کیک کا سپنج جو ہے وہ آپ اچھا خاصہ رکھیں بکوز آپ گھر میں بنا رہے ہیں آپ کون سا بزار سے لے کر آ رہے ہیں تو آپ سپانجز کا اچھا سپانجز کا اچھی رکھیں اور کریم کی لیئر بکٹی بھی ان کے بریک لگائیں میں نے بھی ایسے صرف نارمل کریم کی لیئر لگائی ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو پر سٹرابری کے جو میں نے کیوبز ایڈ کیے تھے ان کے کٹ کیے تھے وہ ہم ایڈ کریں گے سٹرابری کے کیوبز اچھے سے آپ نے ایڈ کر لینا ہے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں بکوز آپ تو گھر میں کیک بنا رہے ہیں آپ کون سا بار سے لے کر آ رہے ہیں تو جب تک میں اپنی سٹرابی آئیٹ کرتا ہوں تو اگر آپ یہ تقابل میرے چاہئے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز جلد جلد میری جانب کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرائس کیجئے گا تضاکہ اس میں جانے والے ہر ویڈیو آپ لوگ کو آسانی سمجھ جائے اور اچھے اچھے میری ویسپیز دیکھ سکیں میری آرٹ کا کام دیکھ سکیں اور میں جو جو کسی ہسٹریکل پلیز پر جاؤں تو آپ لوگ وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں ویڈیوز کو کافی آپ لوگ کو مزا آنے والا ہے اس لئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیں ہماری سٹرابیز جو ہے وہ لگ چکی اب ہم اپنے دوسرا جو سپنج کیلے سیکنڈ لیئر ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور اس کو اگین ہم سوک کریں گے سائٹس میں نے ان کے تھوڑی سے برابر کی ہے تاک کہ نیٹ ہو چاہیں جو کریم ہماری باہر آئی تھی وہ اندر ہے اس کے اندر جاثب ہو جائے اور جو فروٹ ہے وہ باہر نہیں آئے کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو لک کر دینا فروٹ اور کریم کے ساتھ اور چلیں آپ اس کو ہم سوک کر لیں دوبارہ سے تو اوپر والی جو لیئر ہے آپ نے ایسی سوک کرنی ہے اور آپ نے سوک جو ہے اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ وہ بات میں آپ سے اٹھایا ہی نہ جائے اور آپ نے اتنا کم بھی سوک نہیں کرنا کہ وہ جو ہے سپانچ ہے وہ اچھی طرح سے اس میں نمی نہ آئے یا وہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور سپانچ آپ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب سپانچ بنائیں تو اس کو بھی یہ زیادہ آور بیٹ مت کیا کریں کیونکہ آپ آور بیٹ کریں گے وقتی دور بھی اوپر تو وہ بہت سوفٹ ہوگا جیسے جیسے وہ ڈرائ ہوگا تو وہ ایک پتھر کی شکر اختیار کر لے گا جو کہ بلکل اچھا نہیں ہے وہ سپانچ آپ کی بلکل ٹھیک سپانچ نہیں بن پائے گا تو آپ نے ان کا جو ان باتوں کا بیکنگ میں جو ہوتی ہے وہ بہت بہت خیال رکھنا ہے بکر اس کے علاوہ آپ کی بیکنگ نام ممکن ہے تو اچھا لیں اب ہم جو سپانچ ہے وہ سوک ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو پر کریں گے میں نے ایک طریقہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوگا ہے جو پہلے میں نے کیک کی بنائی تھی پائن اپل کیک اس کی میں نے سائٹ سے پہلے کور کیا پھر اوپر سے ان کے مین ان کے کور کیا اب میں سب سے پہلے مین کور کروں گا پھر بعد میں سائٹس کور کروں گا تو آپ لوگ دیکھتے چاہیں یہ اپنے کریم کے لیے جو لینے ہیں نائف یہ بٹر نائف ہوتی ہے یہ آپ لوگ مارکٹ سے لے لیں اور جو نیچے جو گھوم رہا ہے یہ ایک سٹینٹ ہوتا ہے یہ آپ بھی ان سے شاپ والوں سے جو کراکری ہوتی ہیں شاپ سے ان کیوں سے آپ لوگ کہیں کہ ہمیں کیک سٹینٹ دے دیں وہ آپ لوگوں کو ضرور آپ لوگ کیک سٹینٹ دے دیں گے اور آپ لوگوں نے اب یہ میں نے اوپر سے کور کر لیا اب میں یہ ساتھ ساتھ سائٹس کور کرتا چاہوں گا اور پھر بعد میں لازٹ پہ ہم اوپر سے نیٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ کو جیسا بھی آپ نے اپنے ڈیزائننگ آپ کو چاہیے آپ اسی طریقے کے آپ کو ڈیزائننگ یوز کریں آپ کو جس طرح کے آپ ڈیزائن چاہتے ہو کہ ایک کا آپ اسی طریقے کے آپ اس کو لوگ دے سکتے ہو اس لی آپ کچھ بھی اس میں اگر آپ کو کلر ڈاک کرنا آپ وہ بھی کر شکتے ہیں بات مجھے جو ہے مجھے پاس کلر لائٹ چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے بگوز سٹو بری واضح نظر ہو سائٹ پہ آپ نے اچھی طرح سے کریم لگانا ہی تاکہ آپ کے جو سائٹ سے وہ کور ہو جائیں کریم کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اس کو کریم کو اسے کور کرتے ہیں کور کرنے کے بعد اب ہم یہ اس کا لیول کریں گے اپنے بٹر نائف کے ساتھ بٹر نائف کے جب آپ نے اس کو کلین کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیشو ضرور ہو ٹیشو یا ہو یا آپ اپنے ہاتھ ہاتھ تو نہیں آپ کے پاس ٹیشو یا ہو یا ایک راف کپڑا صاف کپڑا جو ہوتا ہے کلاث وہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو نیڈ کرنے کے لئے جب ہم اس کو کریم کو اسے سائٹ سے کلیر کر لیں گے تو اب میرے پاس ایک ہے اس کے جو ڈیزائننگ اس کے سائٹ پہ آتی ہے وہ میں نے ایک آپ لوگ کے خاطر میں نے ایک بنایا ہے اس کو بیکری والے جو ہوتے ہیں وہ تو کنگی بولتے ہیں قوم بولتے ہیں تو بٹ یہ ایک ڈیزائننگ نائف ہوتی ہے آپ لوگ گھر میں بنائیں اگر آپ کو بزار سے نہیں لینے پڑے گی تو آپ کوئی بھی ایک کارڈ لے لیں اس کو سائٹ سے کٹ کر لیں زگ زگ یا آپ کو جو بھی ڈیزائنگ آپ کو کیپ پہ دینی ہے آپ اسی طرح سے اس کو کٹ کر لیں کہ میں آپ کو اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گا سپیشل آپ دیکھیں میں نے ڈیزائنگ پہ جو ڈیزائنگ آگے آپ اوپر مجھے نیٹ کرنا ہے تو نیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ بار بار نائف کو میں نے پہلے اس کو اپنے بول کے ساتھ ساف کی یا کریم کو اضافی جیسی کہ میں نے آپ کو ہاتھ کے ساتھ کر کے دکھایا اب یہ ایسی اضافی کیم کو ساف کرنا ہے بول کے ساتھ پھر باپ ابنے ہاتھ کے ساتھ اس کو پوری نائف کو اچھی طرح سے کلین کر لینا کلین کرنے کے بعد آپ کی جو اوپر والی دیکھ سکتے ہیں آپ کو مین جو کیک ہے یہ بہت اچھی طرح سے نیٹ ہو جائے گا اب میں اسی قوم کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لینی ہے اس کے اوپر جو کروں گا وہ فلاور بناوں گا قوم کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بنا دیا فلاور آپ جسی طرح سے جیسے مرضی آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے جو میں نے سلایس والی جو سٹرابری کٹ کی تھی اب ہم اس کے ساتھ اس کو ڈیکرویٹ کریں گے کےک کو آپ میں نے کےک جو تھا وہ اپنے کےک سٹینٹ سے اتار کے اپنے پلیٹ میں کیک ٹرے میں رکھ لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہوتا ہے جو ہمارے بریکری والے کیا کرتے ہیں وہ ایسے بنا کر جب اس کے اوپر پلس اس کو کور کر دیتے ہیں کیک کو کنگ کے ساتھ تو پھر وہ اپنی ایک ڈسک ہوتی ہے کیک کی آپ وہ اس کے اوپر اس کو کیک کو اتار لیتے ہیں اگر کوئی بھرا کیک ہو تو وہ دریکلی پھر ڈسک کے اوپر ہی رکھ کے بناتے ہیں کیکوز وہ بھرا کیک تو اٹھایا نہیں جائے گا تو نائف کے ساتھ چھوٹا جو ہوتا ہے کیک یہ اٹھایا جاتا ہے اجلی تو اب ہم کیا اس کو اچھی رہا سے یہ جو سٹرابریز ہے یہ لگا دیں کہ آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتا ہے میں بار بار میں نے آپ کو یہی کہا کہ آپ کچھ ہی بھی اس کو ڈیزائن کر سکتا ہے آپ خالی اس کو سٹرابریز سے پورا بھر دو تو آپ ہلکا سے اس کے اوپر گلیس لگا دیں تو اس کی اور شائننگ آئے گی اب میں نے سٹر نوزل لیا ہے اس کے ساتھ میں نے چھوٹا چھوٹا اس کے ساتھ پائپنگ کر لینے درمیان میں تاکہ درمیان کے ایک باورڈر بناوں گا باورڈر بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ہم سٹرابری کے جو کیوبز میرے پاس بچ گئے تھے میں نے وہ آئٹ کر دینا ہے اس کے اندر اور یہ جو سٹرابریز کے درمیان میں بھی جو سپیسیز ہے اس کو بھی میں اسی پائپنگ کے ساتھ کور کر دوں گا اچھی طرح سے کیک کو ہمیشہ آپ لوگ چل کر کے یوز گیا کریں تاکہ آپ کو کریم کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اچھا لگے اور پھر بکوز اگر وہ چل نہ ہو کیک تو پھر اچھی طرح سے کھایا نہیں جاتا ہے کیک کا چل ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور آپ جیسے اس کو بنا لیں بنانے کے بعد آپ اس کو فریزر کے اندر تقریباً سے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھتے دیں فریزر میں یہ اچھی طرح سٹھنڈا ہو جائے پھر آپ جب مرضی کھائیں آپ اس کے کو ایک سے دو دن تک رکھ سکتے ہیں زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ یہ سٹرابی ہوتی ہے سٹرابی کی میں نے سٹرابی جو میتھی یوز کی تھی لیکن سٹرابی امومن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے توش ہوتی ہے جس کی ویسے کریم کو جو پھٹ جانا کریم کا جو ایک غراب ہو جانا ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا میں تھوڑی سٹرابی کے اوپر چاکلیٹ ساوس یوز کی ہے آپ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں درواز جانے لیں تو ناظرین ہمارا جو کیک ہے وہ تو سٹرابی کیک جو ہو گئے وہ ویڈیو چکے کافی یمی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لیکن تو پلیس لائک کیجئے گا جب تک ہماری اگلی ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اللہ حافظ